کہ the champion team of PSL and the champion team of IPL should play on a neutral venue السلام علیکم میں ہوں علیزیا اور آج cricket guru کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں آج ذکر ہوگا IPL بمقابلہ PSL IPL already ہو رہی ہے UAE میں بڑھے ایکسائٹنگ میچز ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی neutral venue پہ ہو چکی ہے سالتفریقہ میں اور پارٹلی UAE میں اس بار COVID-19 کے وجہ سے UAE میں تمام کے تمام میچز ہو گے آج کی اپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے کہ IPL اور PSL کا سٹینڈڈ کیا ہے ٹیلنٹ آن شو کیسا ہے میچز کیسے ہیں کوالٹی آف پلیئرز کیا ہیں سپورٹ سٹاف کونسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ IPL میں جو مقصد تھا IPL کے آنے کا اس کا کتنا فائدہ انڈین کرکٹ کو ہوا ہے اور PSL جب سے پاکستان میں آیا ہے پاکستان کرکٹ کو اس سے کتنا فائدہ پہنچا ہے سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں IPL کا اور اس کا نیوٹرل وینیو پہ ہونے کے بارے میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا IPL نیوٹرل وینیو پہ ہو رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی سیریز نیوٹرل وینیو پہ نہیں ہو سکتی یہ وہ مقابلہ ہے جو دنیا میں اور کرکٹ ورل میں خاص طور پر سب سے بڑا مقابلہ ہے اور بلینز آف پیپل وانٹ ٹو سی ایٹ بہت ایکسائٹنگ میچز ہوتے ہیں بہت ہی پبلک انوارڈ ہوتی ہے لیکن شاید مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم ایدھر آن ٹور یا اپنی ہوم پہ ایک دوسرے کے گینسٹ ہار جاتی ہے تو کرٹسٹرز بہت زیادہ ہوتا ہے ہیڈ رولز کرتے ہیں بورڈز رولٹ جاتے ہیں بہت سے پلیئرز ریٹائر ہو جاتے ہیں سو آئیسا کہ شاید یہی خوف ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے میچز نہیں ہو رہے لیکن اس خوف کو نکالنا پڑے گا کیونکہ پبلک یہ میچز دیکھنا چاہتی ہے دونوں سائٹ کی پبلک یہ میچ دیکھنا چاہتی ہے کومنس کے اپنی پرابلمز ہوگی لیکن سپورٹس کو پولٹکس سے الیدہ رکھنا چاہیے اور یہ شاندار مقابلے ایک دفعہ پھر ریوائیو کرنے چاہیے ادر دین دی آئیسی سی ٹارنمنٹ ہم ابھی تک بہت عرصے سے وہ میچ دیکھنے سے کاسر آپ سب لوگ ہم شور کہ بہت ہی انجوئے کرتے تھے انڈیا پاکستان کا مقابلہ اور آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ یہ مقابلے دوبارہ شروع ہوں اور امید ہے کہ سیاست کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہوئے دونوں بورڈز اور دی گورمنٹ کوشش کرے کہ یہ مقابلے دوبارہ ریوائیو کیے گئے انڈیا سے یہ سٹارٹ کیا گا فینومنہ اور یہ بیسکلی پریمیر لیگ کے کانسیپ پہ لیا گیا فوٹبول کی پریمیر لیگز جو ہیں اور اور دو بول انڈیا نے جب یہ شروع کیا اور اب تک انڈیا کرکٹ کو اس سے بہت فائدہ ہوئے اور اس کے کچھ ریزنز ہیں ای دیکھ انہوں نے بہت ہی شاندہ طریقے سے اپنے پلانس ڈیوائز کیے تھے کہ آئی پی ایل کرانے سے فینانشل فائدہ تو ہوگا پلیس کو اور انڈیا بورڈ کو بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیا ٹیلنٹ انرث کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیلنٹ کو گھروم کرنے کی کیا پلاننگ ہونا ہی چاہیے سمپل بہت سے ٹاپ کولیٹی پلیس آف دو ورلڈ جن کے خلاف ایک نارمل ٹیلنٹ کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ آئی پی ایل کی وجہ سے ملنا شروع ہو گیا جب آپ کی بائی لیٹرل سیریز ہوتی ہیں تو بہت کم موقع ملتا ہے آئی آوریج 15 to 16 پلیس جاتے ہیں ٹور پر اور صرف وہ ہی ان بولرز کو کھیلتے ہیں یا ان بیٹسمن کو بولنگ کرتے ہیں پٹ انہ لیگ آپ پوری ورلڈ کے کولیٹی پلیس کے اگینسٹ بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور بولنگ بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر جب نیا ٹیلنٹ ان کے اگینسٹ کھیلتا ہے اور اسی ڈرسنگ روم کو شیئر کرتا ہے تو پرابلی وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے آف ایک کولیٹی بولر اور بیٹسمن اور گریٹ بیٹسمن تو ایک تو وہ ان سے سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو وہ جو ان کا آرہ ہے جو ان کا خوف ہے وہ پلیس کے دماغ پر نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لیے پریشر ہوتا ہوگا انیشنل سٹیج پر جو کہ ہوتا ہے ہر بیٹسمن کے لیے یا ہر بولر کے لیے لیکن وہ جو کانسٹنٹ پریشر ہے وہ نہیں ہوتا سو آئی پی ایل وز پلان ویری ویل ان دیکھ ٹرم اس کے ساتھ ساتھ آئی پی ایل کے جتنے بھی فرنچائز تھے Along with BCCI جو بھی نگوشیشن ہوئی ہوں گی یا پلانز ڈیوائز کیے گئے ہوں گے اس کے تحت آلماسٹ ہر فرنچائز نے اپنی ہائی پرفارمنس سنٹر اس شہر میں کھولا ہے Before the tournament well before the tournament وہ ٹیلنٹ کے لیے پورے ملک میں جاتے ہیں انڈیا میں اور پورا پلان کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی ٹیم from this year to next year سپرنسل کرنے کے لیے کس ٹائب کے پلیس چاہیے ہیں ان کی سکلز کیا ہوگی اور ان ٹی ٹینٹی کے لحاظ سے ہمیں انہیں کیسے ڈیولپ کرنا ہے by having a long term not only camps but tours also abroad against different oppositions جس کا نئے ٹیلنٹ کو بہت فائدہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے انڈیا کافی عرصے سے top 3 میں ہے at times number 1 ہو جاتا ہے ان ٹیسٹ میچ ون ڈے این ٹی ٹینٹی but almost every time for the last almost 7-8 years they've been in the top 3 پلیسی اب زکر کرلے تھے پیسل کا اس کا کیا پاکستان کو بینفیٹو ہے دیکھیں فنانچلی پلیس کو بہت بیریفیٹ ہوا ہے which is good unfortunately جو کرکٹ کو فائدہ ہونا چاہیے تھا پاکستان کرکٹ کو وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکا لاہور کلندر نے کافی اچھی کوشش کی پلیس ڈیولپنٹ پروگرامز کو اب ان کا ایک ہائی پرفارمنس سنٹر بھی چل بھی چل بھی but other than لاہور کلندر کسی فرنچائز نے ایک فل پروگرام آف پلیس ڈیولپنٹ نہ کیا ہے نہ اس کے پلانز بنائے ہیں in fact میرے خیال میں جب پیسل کا پہلا سیزن ختم ہو گیا ہوا تھا the think tank of every franchise should have sat down and devised a plan کہ ہم talent کو کیسے ڈھوٹیں گے کس type کے talent کو ڈھوٹیں گے ہمیں اپنی ٹیم کو strengthen کرنے کے لیے rather than relying only on board اور ان کے ٹارنمنٹ پہ ہمیں خود کیسے انرض کرنا ہے new talent جیسے کہ لاہور کلندر نہیں کیا حریس کو but وہ بھی بالکل limited رہا ہے حریس کے علاوہ مجھے اچھا لگا بہت دلبر good talent from tape ball سے hardball cricket looks aggressive and looks a good good in fact اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں وہ at times زیادہ confident than حریس but حریس is definitely a very good find by لاہور کلندر لیکن اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی نے بھی تک کوشش نہیں کی at times negotiations ہوتی رہی ہیں with pcb to take control of these associations لیکن fruitless رہی ہیں میرے خیال میں یہ بڑا important تھا کہ pcb کے ساتھ collaborate کر کے associations کو control یا sponsor کر رہا چاہیے تھا اور اپنے ایک plans ہونے چاہیے تھے ہر فرینچائز پہ کے پاس کہ ہم نیو ٹیلنٹ کو انہارت کر کے اسے کیسے ڈیویلپ کریں گے آن ڈا سائیڈ لائنز اپنی ٹی ٹوینٹی کیلئے اس کے علاوہ انہیں کھیلنے دیں گے پاکستان کے ڈمیسٹک ٹورنمیٹس کیونکہ ان دین پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہونا چاہیے جو میرے خیال میں اتنا پی ایسل سے نہیں ہوا جتنا پی ایسل کو فرینچائز کو ہوا ہے پبلیسٹی پوائنٹ اور ویو سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈیویلپ پلیرز ہیں ان کو لے کے انہیں کھیلانے سے اور آبیسلی ونہوں نے ٹاپ ٹورنمیٹ ہے پی ایسل اگر اس کا مقابلہ ایپل سے کیا جائے تو شاید ایپل is definitely one of the best leagues in terms of financial benefits in terms of talent on show in terms of quality of players پاکستان 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 میں بھی جتنے بھی quality players کھلنے آئے ہیں جب وہ واپس گئے ہیں تو انہوں نے پاکستان سوپرلیگ کی بہت ہی تعریف کی ہے the standard of cricket کی and the talent on show there's no doubt about the quality of organization of PSL whether in UAE or in Pakistan the quality of players have been great a great talent on show very very exciting matches public نے بہت enjoy کیا ہے جیسے اس سے پہلے بھی انڈیا اور پاکستان کی one day champion teams آپس میں کھیل چکی ہیں in Lahore اب شاید ایسا ممکن نہ ہو at neutral grounds کھیل را پڑے لیکن private franchise ایک suggestion ہے کہ the champion team of PSL and the champion team of IPL should play on a neutral venue wherever it is conduced جہاں بھی دونوں کو آسانی ہے اور جہاں public بھی دیکھنے آسکتی ہے اور اس interest کو revive بھی کیا جا سکتا ہے آسٹریلیا انگلند ساؤ ایفریکا IPL نے انڈیا کو بہت فائدہ پچھایا بی پی ایل ایکسٹینٹ اس نے بھی بنگلدیش کے انفرسٹرکچر کو بہتر کیا کے ایکسٹر کیا ایکسٹر کیا سرلکہ میں بھی ثلی سی ایپرویمنٹ آئی انفرسٹننی پاکستان میں انفرسٹرکچر کے ایپرویمنٹ میں فرنچائز نے کوئی رول ادھار نہیں کیا یا شاید پی سی بی نے پروچ نہیں کیا یا پی سی بی کے پلانز میں یا لانگ ترم ترمی یہ صرف بزنس تھا رادر دن کہ فرنچائز کے آنے سے پاکستانی کرکٹ کو اوورال گیم ڈیولمنٹ کو اوورال کتنا فائدہ ہوگا پلیرز ڈیولمنٹ میں تھوڑا فائدہ ہوا ہے بٹ گیم ڈیولمنٹ اوورال نے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے آئی اوپ ان فیوچر کے ان کلابوریشن with these فرنچائزز پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ایسا ڈیوائز کرتا ہے پلین جس سے یہ تمام کے تمام فرنچائز گراؤنڈز ڈیولپ کرتے ہیں اپنی تاکہ ہوم اینڈ اوئے بیسس پہ ان کے گراؤنڈز پہ میچو رادر پی سی بی کی گراؤنڈز پہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ہائی پرفارمنس سینٹریز بناتے ہیں جس سے نیا ٹیلنڈ انہرد کرنے کے بعد اس کو ڈیولپ بھی کریں جو کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اللہ حافظ